بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش حام دن ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں ساٹھ میں نیچے دیوے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں گا تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے یہ بھولکل فری ہے تو دوستوں آج ہم بنا رہے ہیں پتہ گوبی آپ اس کو بند کو بھی کہہ سکتے ہیں آج کی جو ہماری سبزی ہے وہ ہے بند کو بھی اس میں ہم چکر کو ایڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت کھانے میں مزیدار ہوتی ہے میں بہت کام انگریڈنس میں آپ کو بتاؤں گی اور بہت جد پر سے تیار ہو جائے گی انگریڈنس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو پلیس میری ویڈیو کو لازتاک ضرور دیکھیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب میں سب سے پہلے اس میں کوکنگ اوائل ڈال لگی بسم نیر رحمہ نہیم دو سترین ٹیبل سپککنگ اوائل ڈال دیا اس میں اوائل گرم ہو رہے ہیں اس میں رفلی چوب پیاز ڈال دیں گے یہ ایک پتر میری سائز کا پیاز ہے ساتھ ہی میں دو این چدر کا ٹکڑہ جسے میں ہمیشہ ایک طرح کر لیتی ہوں کڑھو کش وہ ہیں اب اس کو ذرہ مکس کریں گے ساتھ ہی میں اس میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گے یہ دو این چیز کے ٹماٹر ہیں اب اس کو مکس کریں گے سبزیں ہماری ٹھوڑکی ٹرانسپیرٹ ہو دیں پھر ہم اس بھی چکن ایڈ کریں گے سبزیں ڈال کھاسیں سبزیں 2 مِنٹ سے پھر ہوں ہماری سبزی توڑتی کھا دی گئے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اس میں نائرم آ رہے گے یہ تقریب برمان کے لیے یعنی 1000 گرام اب اس کو مش کریں گے اچھے سی اس کو بھی میں دو منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گے 2-3 منٹ ہو گئے یہ دیکھیں چکن کا اپنا بھی اس میں جوس ہے اور سبزیوں نے بھی جو ہے اپنے جوسیز جو ہیں وہ ریلیس کیے تو یہ اچھے اب ہم اس میں ہمارا الڈیس کا color بھی چینج ہو گئے چکن کو اب اس میں 1 table spoon بھرکے ہم جانیں گے نمک یعنی کے sword مرچ 1 table spoon بھرکے لال مرچ یعنی سرک مرچ اور 1 teaspoon بھرکے ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی پاؤڈر 1 table spoon میں اس میں سابق گرہ مسائل ایڈ کروں گی جس میں کالا زیرا اور دو کالی مرچے اور ایک تھوٹی سکڑا اس کا دار چینج کا اب اس کو مکس کریں گے اس کو میں مزید دس منٹ کے لیے پائن تھوڑا سے ڈالیں گے تاکہ چکر ہمارا گا جائے اس کے بعد ہم پتہ کو بھی ایڈ کریں گے تو ہماری مزدار پتہ کو بھی چکر ہنڈی بھرکے ریڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم مسائلے چٹرہ سے لگیے سارے چکر کو یہ دیکھیں اب میں اس میں داروں گی تقریبا آپ کا فالے بسم اللہ بس اتنا اس کو ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے جو ہمارا چکر ہے وہ گل جائیں کیونکہ پتہ کو بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس لئے ہمیں چکر پہلے اس میں گلانا پڑے گا اس کے بعد ہم پتہ کو بھی ایڈ کریں گے یہ تقیبہ میں دس منٹ کے لیے اس کو رکھ رہی ہیں دس منٹ ہو گئے اور آپ یہ دیکھیں ہمارا چکر کو بھون گیا اور اوائل بہر آگیا اس کا مطلب ہے کہ چکر اچھی طرح سے بھون چکے اب ہم اس کے اندر پتہ کو بھی بند کو بھی آپ کچھ بھی کہ سکتے ہیں اس کو ایڈ کریں گے ماشاءاللہ سے چکر بہت اچھی طرح سے کال گیا اب ہم اس میں پتہ کو بھی ایڈ کریں اس میں لائے رکھیں یہ تقریبا ایک کلو ہی میں نے پتہ کو بھی لیا کیونکہ یہ پکنے کے بعد بہت ہی کم ہو جاتی ہے اور ہم اس میں اٹ کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو سپائسیز ہیں اچھی طرح سے ہماری پتہ گبی کے ساتھ بھی لگ دیں یہ بہت اچھا فلیور دیں اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے تکیو اے وان تی سپون چائری سالٹ یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو اس میں نہیں ڈالیں لیکن ڈالیں گے تو بہت اچھا اس میں ڈیسٹ آئے گا ہم اس کو مکس کر لیں اور اب اس کو مزید تقریباً دس منٹ کے لیے دم پر رکھوں گے یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے جو ہماری سبزی ہے وہ بھی کافی پھگی ہے بس اس میں پانچ منٹی تیز آن پر بھونوں گی تو ہماری جو ہے پتہ گوبی with chicken بڑے مزید کی ریڈی ہوگی ہے اب اس کو صرف مزید پانچ منٹ کیلئے میں اس کی بنائیں کروں گی وہ بھی تیز آنچ پر پانچ منٹ ہو گیا چلیے دیکھیں اوئل جو ہے وہ سپرٹ ہو گیا اب میں اس میں وانٹ اگر سوز سوکھی میں جی ایڈ کر دوں گی یہ اوپسنا ہے آپ چاہے تو اس کو یوٹ کریں اگر نہ چاہے تو آپ اس کو ایڈک کر سکتے ہیں اب یہ اچھے سے اس کو چمل کے ساتھ مکس کر دیں گے ہماری مزیدار چکن پتہ گو بھی ریڈی ہوگی ہے اب اس کی فلم آف کر دوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جی ریچلی پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں دعا میں جات رکھیے گا اللہ حافظ